انسانی دماغ کا وزن تقریباً تین پاؤنڈ ہوتا ہے ہمارے جسم کے کل وزن کا صرف دو پرسنٹ لیکن ہماری ساری انرجی کا بیس فیصد استعمال دماغ ہی کرتا ہے ہمارے دماغ میں ایسے آرگینک کمپاؤنڈز کا ایمیشن ہوتا ہے جو دماغ کو کسی بھی نقصان سے بچاتا ہے اور اس کو فوڈ بھی پروائیڈ کرتا ہے دماغ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے برینڈ سٹم، سریبرم اور سریبیلم سریبرم دماغ کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے جو انسان کی تینکنگ، فیلنگ، سینسیشن، ٹیسٹنگ، سمیل اور دیکھنے کی صلاحیتوں کو کنٹرول کرتا ہے اور سریبرم دماغ کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے اور دماغ اور جسم کے آزا یعنی باڈی پارٹس کے درمیان انفارمیشن پہنچانے کا کام کرتا ہے دماغ کا تیسرا حصہ، برینڈ سٹم، ہمارے سپینل کارڈ یعنی ریڈ کے ہڈی سے جڑا ہوتا ہے اور یہ ان تمام چیزوں کیلئے ذمہ دار ہوتا ہے جسے عام طور پر ہم نہیں سوچتے جیسے دل کی دڑکن، سانس لینا یا ڈائیجیسٹو سسٹم اور پورا دماغ فیزیکلی دو حصوں میں بٹا ہوتا ہے دماغ کا لیفٹ والا حصہ باڈی کے رائٹ والے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ رائٹ والا حصہ باڈی کے لیفٹ والے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے ہماری دماغ میں اربون سیلس ہوتے ہیں جو ہماری پوری باڈی سے انفارمیشن کو کولیکٹ کرتے ہیں اور انہیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری یاداشت دماغ کے ایک گونے میں سٹور ہو جاتی ہے جہاں دماغ ہماری یاداشت کو سٹور کرتا ہے اس حصے کو ہپو کمپس کہتے ہیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں تمام دماغی نیورانس موجود ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں بس رابطے میں نہیں ہوتے اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں جیسے چلنا دوڑنا یا کوئی بھی کام کرنا وغیرہ تو یہ نیورانس آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں زندگی جب مصرف ہو جاتی ہے دنیا بر کی الجنوں میں تو یاداشت کی کمزوری کا سامنا اکثر افراد تو کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ یاداشت کی کمزوری وبالے جان بن جاتی ہے آج کے دور میں جہاں ہم ہر بیماری کے علاج کے لیے میڈیسن پر ہی اپنے آپ کو ڈیپنڈ کیے ہوئے ہیں وہاں ہم دراصل قدرت کے بنائے ہوئے اصولوں کو فراموش کرنے کی سزا کاٹ رہے ہیں انسان کی یاداشت عمر کے ساتھ ساتھ بھی کمزور ہوتی ہے بساوقات کام کی زیارتی، اچھے سے نین نہ آنا، ہمیشہ تھکاوٹ، پریشانی، فکر، ذہنی تناؤ یاداشت کو کمزور کر دیتے ہیں اچھی یاداشت کا دارمدار دماغ کی صحت اور قوت پر ہوتا ہے سٹرو بیریز، بلو بیریز اور شہ توتیاں کسی بھی قسم کی بیریز دماغ کی صحت کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے اس کی وجہ ان میں ایسے انٹی آکسیڈنٹس کی موجودگی ہے جو ڈپریسیو ٹینشن کے خلاف لڑتے ہیں ڈپریسیو ٹینشن دماغ کو پروٹیکشن دینے والے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کی ایک قسم ڈی ایچ اے یعنی ڈوکوسا ہیکسا ایونک ایسڈ کی سطح میں کمی لاتا ہے ہفتے میں چند بار کچھ مقدار میں بیریز کو کھانا ڈی ایچ اے کی سطح کو پروٹیکشن فراہم کر کے دماغی کاموں کو درست رکھنے میں مدد دیتا ہے آسان الفاظ میں ایک ہفتے میں تین یا چار بار کچھ بیریز کو استعمال کر کے یاداشت کی کمزوری کو آسانے سے دھور کیا جا سکتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسڈ کی ایک قسم پی ایچ اے یعنی پولی ہیڈروکسی الکانیوٹس برین فنکشن کو معمول پر رکھنے اوہ بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یہ فیٹی ایسڈ ہمارا جسم خود نہیں بنا پاتا اس لئے اس کو گزا کے ذریعے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اور مشلی کا گوشت خصوصا زیادہ چربی والی مشلی اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے برپور ہوتی ہے جس میں ای پی اے یعنی ایک اوسا پینٹائیونک ایسڈ اور پی ایچ اے موجود ہوتے ہیں جو کی بنیادی طور پر صحت کے لئے فائدہ مند ہونے کے ساتھ دل کی بیماریاں سویلنگ ذہنی دباؤ اور یاداشت کو بہتر بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ مشلی میں موجود سیپلیمنٹس ذہنی قابلیت کو بہتر بنانے کے ساتھ دماغ کو قوت بھی فرام کرتے ہیں اس لئے اپنی یاداشت کو بہتر بنانے کے لئے ہفتے میں ایک بار مشلی ضرور کھانی چاہیے حلدے میں موجود انٹی آکسیڈنٹس جسم میں سویلنگ کو روکنے کا کام کرتے ہیں اور نیورونز کو دماغ تک بہ آسانی پہنچنے میں مدد فرام کرتے ہیں جس سے یاداشت جانے کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے اس لئے ایک کپ نیم گرم دھود میں ایک چٹکی حلدی ملا کر پینے سے یاداشت بہتر ہوتی ہے اور گریوں کو دماغی گزا مانا جاتا ہے خصوصاً اخروٹ میں سہت بخش اومیگا تھری فیٹی ایسٹ ایلفا لیولینک ایسٹ موجود ہوتے ہیں جو جسم میں جا کر اومیگا تھری ڈی ایچ اے میں تبدیل ہو جاتے ہیں ڈی ایچ اے کی احمد کا ذکر ابر ہو چکا ہے جو دماغی کار کردگی کے تحفظ کے لئے ضروری ہوتا ہے روزانہ دو سے تین اخروٹ کھانے کی عادت تیزی سے فیصلہ کرنے دماغی چستی اور بہتر یاداشت میں بھی مدد دیتا ہے اور ساتھ ہی ایک مقررہ وقت پر سونا اور ایک ہی وقت پر جاگنا ہماری ذہن کو اپنی تھکان دور کرنے اور یاداشت کو پختہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور نین کا خیال نہ رکھنے سے وقت کے ساتھ ساتھ یاداشت اور ذہنی کار کردگی پر منفی اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ